بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب ہی گیا تو جلدی سے اپنی اس بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بارثانی آپ کو مل سکے اور اگر آپ عملیات میں آنا چاہتے ہیں تو اپنی اس بہن سے ضرور پہلے آپ استخارہ کروائیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے سکے ویسے آپ عمل جب تک آپ کے ساتھ استاد ہی نہ ہوگا تب تک آپ عملیات نہیں سیکھ سکتے میں اپنے بھائیوں سے جو بہت چاہتے ہیں کہ عمل مطلق کرنا یا سیکھنا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور سیکھیں عملیات سیکھیں لیکن طریقے سے جو طریقہ ہے وہ اختیار کریں نمبر دو دوسرا اگر آپ کو اور کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے کسی سے بات نہیں کر سکتے تو توکل کاملی اور بھروسہ کر کے اپنے اس بہن سے بات کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہن آپ کی مدد کرے گی آپ کے لئے عمل خود بھی کرے گی آپ کو سپورٹ کرے گی آپ کا ساتھ دے گی آپ کے لئے دعا اور مدرسے بھی الحمدلیلہ ضرور دعا کروائی جائے گی لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں بھی آپ پس مطلب چاہیے ہوتا ہے عمل میں اپنے پیاروں کو کارنی کا جن کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں ان کو مسخر و تسخیر کرنے کے لئے آپ کو جو ہے اپنے پیاروں تک پنچانے کے لئے میں انشاءاللہ بھرکور آپ کا ساتھ بھی دیتی ہوں دیتی رہوں گی اور دعایں خیر بھی کروں گی آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت خیرہ بہت خیرہ بہت لا جواب ہے لیکن اس سے پہلے نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثوں سے شروع کرتے ہیں جو میرے دل میں ہوتا ہے میں آپ تک پنچا دیتی ہوں لیکن آپ جو بھی آپ کی دل میں کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو ضرور بتائیں مجھ سے جہاں تک ہو سکا آپ کی بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی آج عباد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس رات مجھے مراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا سواب دس گنا اور کرز کا سواب اٹھارہ گنا میں نے حضرت عبراہ علیہ السلام سے دریافت کیا کیا سبب ہے کہ کرز کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا انہوں نے کہا سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے جبکہ کرز لینے والا حاجت کی بنا پر کرز لیتا ہے تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیں جو آپ صدقہ کرتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو اللہ کی رامے لگتا ہی لگتا ہے لیکن جس نے کرز دیا ہوتا ہے تو جتنا وہ کرز میں طویل وقت کرتا ہے اتنا اس کے درجات بلند ہو جنت میں تو آپ نے کسی کو ایک ربیاء بھی دیا ہونا تو دیر کیا کریں لینے میں تاکہ آپ کے درجات بلند ہو تاکہ اللہ پاک آپ سے خوش ہو تو اس چیز وقت چھوٹے چیزوں کا آپ خیال رکھیں تو انشاءاللہ میں کہتی ہوں آپ کو جنت میں جگہ جنت میں گھر بنائے سے کوئی نہیں روک سکتا جس نے روزے دار کو روزہ افتار کرایا یا کروایا اس سے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا روزے دار کیلئے ہوگا اور روزہ یا روزے دار کے عجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی حالانکہ اس نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا لیکن اللہ کی رحمت اور برکہ اتنی بلند ہے کہ لو اس کا کھانا کھلا دیتے ہیں یا اس کو کوئی چیز زیدنے ہیں تو اللہ پاک اس کی رحمت کے بدلے اس کے روزے کے بدلے اس کا بھی روزہ نہ ہوا وہ قبول کر لیتے ہیں سبحان اللہ تو جنت میں عالی مقام عالی درجے ہیں عربات نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کیلئے درجے بنائے تو جنت میں عالی درجے مقرر کیے ہوئے آج کا وظیفہ بہت پیارا بہت لا جواب ہے شدید ترین چاہت محبت اپنی پیاروں کو پانے کی طلب تسخیر مسخر کرنے کیلئے وظیفہ کیا جاتا ہے اپنے پیاروں کو جو بہت زیادہ ناراض ہوں جنہوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہو بہت زیادہ تکلیف پنچائی ہو تو اکس دفعہ سو جاتا ہے ان کے دل پر شیطان بہت زیادہ غالب آ جاتا ہے تو وہ آپ کی بات کو سنتے نہیں سمجھتے نہیں آپ کی فریاد کو نہیں سمجھتے سنتے تو تب ہی عمل کیا جائے تو بہت موتور ہے ہسپرن وائف میہ بیوی کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے نمبر دو اگر کسی کے گھر میں رشتوں مطلب کہ رشتیں نہ آتے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ یہ وظیفہ تب بھی کیا جا سکتا ہے اتنا عالی وظیفہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا اگربتی آپ نے لینی ہے چار اگربتی ان اگربتی کے جو اوپر مطلب کہ جو مسالہ سے لگا ہوتا ہے جو پارڈر سے لگا ہوتا ہے وہ سب آپ نے چھوڑی کی مدد سے کسی چیز تمہیں سے اتار لینے وہ اتار کر آپ نے کسی کاغذ میں رکھ لینے اس کاغذ میں اپنا نام اپنی والدہ کا نام علا خوب اور جس کے لئے یہ کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اگربتی میں کم از کم چار قسم کے پھول ہوتے ہیں اگربتی غلاب والی ملجھے کسی بھی شواب سے آپ پتہ کیجئے کہ غلاب والی اگربتی آج کل بہت زیادہ عام ہوگی ہے اگربتی اگر غلاب والی ملجھے تو بہت باکمال ہے تو وہ آپ لے لیں ٹھیک ہے یہ اپنی طریقہ کرنا ہے اگر فرض کریں کہ اگر آپ کو اگربتی کی خوشبو پسند نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اگربتی کی خوشبو پسند نہیں ہے تو آپ کو میں ایک اور طریقہ پتہ دیتی ہوں یا آپ کی فرامنی میبرز میں پرابلم ہو سکتی ہے یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر اگربتی کا استعمال کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک قابض لے لینا ہے بلکل صاف شفاف قابض لیں اس کے پر نام لکھیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام بی ما بسم اللہ یا آپ بیشے کہا بسم اللہ رہنے بس اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کا نام جس کو آپ زخرا تسخیر کرنا چاہتے ہیں اس کا اور اس کی والدہ کا نام اب اس کو آپ نے پورے قابض کو اتر سے موتر کر لینا ہے اتر غلاقہ اتر باکمال کوئی سبی اتر لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں اس قابض کے پر سارے قابض وہ اتر سے موتر کر کے آپ نے نام لکھیں اب اس کے پر آپ نے تصور میں وہ قابض الگ تیار ہو گیا اب آپ نے پڑھا ہی کرنی ہے کم نرس کم اکتالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا کیا ہے سورہ اخلاص ٹھیک ہے پھر اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر ٹھیک ہے اب تین مرتبہ الحمدل شریف تین مرتبہ آتیل گرسی اول آخر تین تین مرتبہ دروش شریف بسم اللہ بڑھ کے شروع کریں عمل عمل کا ٹائم جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں تین عشاء تحجد مغرب دن پیر اتوار جمعہ جمعیرات بود ٹھیک ہے یہ دن ہے پاک صاف ہو کے باوضو ہو گے تو عمل کریں اب آپ نے وہ جو آپ نے بنائی ہے اگر بتی ہے یا پھر آپ نے وہ کاغذ بنائے آپ نے صبح اپنی عمل کو مکمل کر کے پڑھائی مکمل کر کے تصور ملا کے دم کر کے آپ نے بس صبح اٹھ کی تو وہ کاغذ رات کو اپنے تکی کی نیچے رکھ لیں یا اپنے پاس رکھ لیں ٹھیک ہے آپ رات کو اپنے پاس رکھ کے اس کو سو جیں صبح اٹھ کے تو اس کو جلا دیں کاغذ کو جلا دیں آگ لگا دیں ایک دن کا عمل ہے تو فورا جس کو مسخر تسخیر کریں گے فورا حاضر ہوگا نہیں تو آپ سے فورا رابطہ کریں اتنا بیچہ ہو جائے جیسے اس کاغذ کو آگ لگتی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور عمل کرنے سے پہلے اتفاق اپنی بہن کو یاد کیجئے گا جساک اللہ رکھئے گا